پی ایم نریندر موڈی ریوارک ایک بار پھر سے منکی بات کارکرم کے ذریعے لوگوں سے روبرو ہوئے ریڈیو کارکرم منکی بات کے مادہم سے وہ ہر مہینے کے آخری اتوار کو لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اب کی بار منکی بات کے ذریعے پی ایم موڈی نے دی اولمپک میں ایک گئے کھلاڑیوں کو شب کامنائی دی اور لوگوں سے بھی کہا کہ وہ اپنی شب کامنائی شیئر کری پی ایم موڈی نے آج اس کارکرم کے ذریعے گربتی محلاؤں کے لیے ایک سکن کا اعلان کیا جس کے تحت اب وہ گربدان کے نوے مہینے میں فری ہیلتھ چیک اپ کروا پائیں گی یہ ہیلتھ چیک اپ سرکاری اسپطالوں میں ہوں گے یوپی کے بلند شہر میں ایک ماں اور بیٹی سے گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے نویڑا سے سہاں جاپور جا رہے پریوار کو دلی کولکاتا راستری راج مارک پر روک کر پاچ آدمیوں کے سمہو نے پہلے لوٹ پاٹ کی اور پھر ماں بیٹی کے ساتھ سامویگ بلتکار کیا بتایا جا رہا ہے کہ بدواشوں نے کار میں بیٹھی محلاؤں اور پرشوں کو ہائیوے سے کچھ دور کھیت میں لے جا کر بندک بنا لیا اس کے بعد ان لوگوں نے نگدی سمجیور لوٹ لیے بعد میں ماں بیٹی کے ساتھ سامویگ بلتکار کو بھی انجام دیا گیا اس معاملے میں پندرہ لوگوں کو ہراسات میں لے کر پوچھتاش کی جا رہی ہے عارفیوں کی تلاش کے لیے پولیس کی کئی ٹیموں کو تیناس کیا گیا ہے معاملے میں کوتوالی دیہا تھانہ پر باری کو نلمبت کر دیا گیا ہے ڈلی کے مکہ منتری اربین کیجریوال نے رویار کو کہا کی بیجے پی کے سبھی دلیت سانسدوں کو بیجے پی کے گنڈوں دوارہ دلیت سمجدائے پر حملے کے ویروت میں استفاہ دینا چاہیے کیجریوال نے کہا اوڈیت جی اور بیجے پی کے سبھی دلیت سانسدوں کو دیش بھر میں بیجے پی کے گنڈوں دوارہ دلیتوں پر ہو رہے حملوں کے ویروت میں استفاہ دینا چاہیے کیجریوال کی اٹھپنی بیجے پی سانسد اوڈیت راج کے شنیوار کو دیئے گئے بیان کے مدے نظر آئی ہے جس میں اوڈیت راج نے کہا تھا کہ ان تثا کتیت رکشوکوں کی وجہ سے ہندیت تو خطرے میں ہے انہوں نے کہا تھا اگر دلیتوں کے لیے مندیروں کے دوار بند کیے گئے تو وہ چرچ مسجد جائیں گے اور ہم اس کے لیے ذمہ دان نہیں ہوں گے اس کی پلچیج کی کھلاڑی پوجو کماری کے لیے سیلفی لینا جان لے وہاں ثابت ہوا شنیوار کو بھوپال میں اسپورٹس اتھروٹی آف انڈیا کی کیمپس سیلفی لیتے ہوئے بیلنس بگڑنے کے بعد وہ فش ہارویسٹنگ پلانٹ میں ڈوب گئی تھی ڈوب نے سنکی موت ہو گئی پوجو کماری اپنے دو ساتھیوں کھلاڑیوں کے ساتھ سائی کیمپنز میں بنے فش ہارویسٹنگ پلانٹ کے پاس کھڑیوں کا سیلفی لے رہی تھی لیکن بیلنس بگڑنے سے پانی میں گر گئی پلس کے مطابق پوجو پچھلے تین سال سے سائی کیمپنز راتی بڑھ میں سٹیپل چیز کی ٹریننگ لے رہی تھی پوجو کماری نے پچھلے سال نیشنل چیمپنشپ میں دو ہزار میٹر سٹیپل چیز میں سلور میڈل جیتا تھا ہندی کے امر کتھاکار منشی پریم چندر کو ان کی 137 جیانتی پر گوگل نے انہیں بھاوی بھیلی شردانجلی ارپیت کی ہے گوگل نے پریم چندر کا ڈودل بنا کر انہیں سمنٹ کیا ہے اس ڈودل میں دھول کورتا پہنے پریم چندر کو ایک کلم لے کر کچھ لکھتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس ڈودل میں ان کے گاؤں میں بنے گھر کو بھی درشایا گیا ہے جس کے ساتھ بیلو کے ایک جوڑی کو بھی دکھایا گیا ہے جس میں بربس ان کی کہانی دو بیلو کی کتھا کی یاد آتی ہے انہوں نے تین سو سے ادھیک کہانی اور اردو تتہ ہندی میں ایک ایوپنیاس لکھے تے رازدھانی سمیت دیش کے کئی شہروں میں پریم چندر جیانتی ملائی جا رہی ہے جانے مانے گیتکار گل جا نے پریم چندر کی کھوٹیاں کو دان اور نرملا کوپٹ کتا پراروپ میں پیش کرنے کے بعد کہا کہ پریم چندر کی کہانی آج بھی اتنی پلاسنگی کے جس میں اس دور میں تھی ان کی کہانیاں میں درشاہ گئی سمسیہ آج بھی موجود ہے آم آدمی پارٹی کارکرتہ سونی کی خودخشی کے کیس میں نریلا سے آپ ودایق شرط چوہان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈلی پولیس نے شرط کو گرفتار کیا ہے ڈلی کرائم برانچ لگاتا ہے تین دن سے شرط چوہان سے پوچھتاک کر رہی تھی خودخشی کے بعد سے کارکرتہ کے پریوار نے عروف لگایا تھا کہ ودایق کے قریبی رمیش بھاردوار سونی کو ودایق کے کہنے پر پریشان کر رہا تھا اس سے تنگ آ کر سونی نے آتم ہتیا کر لی ودایقی گرفتاری کے بعد آپ نیتا آشو توش نے ٹویٹ کر کہا ایک اور آپ ودایق گرفتار کیا موڈی پاگل ہو گئے ہیں کیا انہوں نے اپنا دماغی سنتولن کھو دیا ہے اگر پی ایم اس گسے اور پٹشوت کے ساتھ کام کریں گے تو کیا دیش سرکشت ہے کونگریس نیتر اندیب سرجے والا نے ابھی نیتا آمیر خان پر دیے گئے بیان کو لے کر رکشا منتری منوہر پریقر پر حملہ بولا ہے پریقر نے شنیوار کو کہا تھا کہ امیر خان کے دیش چھوڑنے والے آسے شورتہ کے بیان اہنکار سے بھرا بیان بتایا تھا سرجے والا نے ٹویٹ کیا کہ منوہر پریقر سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دلیتوں اور الپ سنکھا کو دبانے کی شادث ہے کیا یہ رازدھرم ہو سکتا ہے سرجے والا نے اس سوال بھی اٹھایا کیا منوہر پریقر کا کام بھارتی پاکستان جیسے حملہ کرنے والوں کی رکشا کرنا ہے یا اپنے ابی نیتا آمیر خان جیسے اپنے دیش کے ناغری کو دھمکی دینا ہے دلی کے سبھی سرکار سکولوں میں ایک ساتھ پیرنس ٹیچرز میٹنگ آئیوچیتوں نے کے بعد ڈپٹی سی ایم منیش اسی سودیا نے ایک چٹھی جاری کی ہے ابیباؤکو کے نام لکھی چٹھی میں اسی سودیا نے کہا کہ بچوں کے بہشک اس دانے میں ٹیچرز کے ساتھ پیرنس کا بھی اہم یوگدان ہے انہوں نے کہا پیرنس ٹیچرز میٹنگ کا یہ پہلا عصر تھا اس کا مقصد ہے کہ بچوں کے بہتر وکاس کے لیے ٹیچرز اور پیرنس کے بیچ سیدھا سمباد ہو بچوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ٹیچر بھی ہمارے سکولوں میں ٹیچرز کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں بس تھوڑا پڑھائی کے ماہور ویوستہوں کو لے کر کمی ہے سی سوڈیا نے وعدہ کیا ہے کہ سرکار سکول میں سویدھا اے پرائیویٹ سکول سے بہتر بنائیں گے پرنسیپال اور ٹیچرز کو انترہ سٹری ٹیننگ دلائی جا رہی ہے کل یعنی شنیوار کو دلی سرکار نے سکولوں میں پی ٹی ایم یعنی پیرنس ٹیچر میٹنگ کا ایوجن کیا تھا لیکن اس میٹنگ کے بعد ایک تیرہ سال کی لڑکی نے خودکوشی کر لی پسچم دلی کے کھیالا علاقے میں گیالا سال کی بچی کرشمہ نے فاسی کا فندہ لگا کر خودکوشی کی گھر والوں کا کہنا ہے کہ سکول کی طرح سے کی گئی شکایت کی جانکاری ملنے کے بعد در کے مارس نے خودکوشی کر لی کرشمہ پسچمی دلی کے کھیالا علاقے کے سکول میں ساتھ ایکلاس کی چھاترہ تھی گھر والوں کا کہنا ہے کہ پہلے بھی سکول والے بچی کو مارتے پیٹتے تھے لیکن اس کی شکایت کبھی سکول سے نہیں کی شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی بیٹی کی زندگی پر بھاری پڑ گئی بھارت نے جیمکہ میں کھیل رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن آر اسون کی بہترین گیندبازی اور لوکش راہول کی شاندار بلے بازی کے دم پر ویسٹ انڈیز پر دب دبا بنائے رکھا ٹیم انڈیا کے گیندبازوں نے پہلے دن میں جوان ٹیم کو پہلی پاری میں مہج 169 رن پر سمیڑ دیا اس کے جواب میں کھیلنے اُتری بھارتے ٹیم نے دن کا کھیل ختم ہونے تک پہلی پاری میں ایک وکیٹ کے نقصان 256 رن بنا لیے ہیں ٹیم کا ایک ماتر وکیٹ شکھر دھون کے روپ میں گیرا جو کی 27 رن بنا کچھے اس کی گیند پر بریو کا کیچ تھما بیٹھے وہی لوکش راہول 95 ناباد اور چیتے شر پجار 18 رن بنا کر پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک پچھ پر ڈٹے ہوئے ہیں ویدیش منتری سوشما سوراج نیشنیوار کو کہا کہ سعودی عرب اور قویت میں سیکڑوں کی سنکھیا میں بھارتی بے روزگار ہو گئی اور ویدیش راجے منتری وی کے سنگ اس مدیو کو سلجھانے کے لیے سعودی عرب جائیں گے سوشما نے ٹویٹ کیا سعودی عرب اور قویت میں بڑی سنکھیا میں بھارتی اپنی نوکریہ گوا چکے ہیں یوکتاؤں نے بیتر نہیں دیے اور اپنے کارخانے بند کر دیے سوشما نے یہ بات ایک ویکتی دوارہ کیے گئی ٹویٹ کے جواب میں کہی ہے اس ویکتی نے کہا کہ ایک ازار سے زیادہ بے روزگار بھارتی تین دنوں سے سعودی کے جیدہ میں بھوکے ہیں ویدیش منتری نے کہا ہم نے سعودی عرب استید بھارتی دوتاواز سے کہا ہے کہ جیدہ میں بھوکے بھارتیوں کو کھانا مہیا کرائے جائے سوشما نے کہا میرے ساہیوگی جنرل وی کے سنگھ اس طرح کہ سبھی معاملے سلچانے کے لیے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں سوشما نے یہ بھی کہا کہ کوئیت کیستیتی نیانترن لائک ہے لیکن سعودی عرب کیستیتی کافی خراب ہے گنگا میں چار جار دو سو کروڑ روپے کی بہو پرتیشکت زل پریوہن پر یوجنا پر چین نے اپنی اناپتی دے دی ورلڈ بینک کی اور سے اس کے لیے چین کے ویتمنٹرالے کو پتر بیجا تھا چین کے انٹرنیشنل فائننسیل انسٹیوشن ڈیویجن ایک ینگ یوانی جیے نے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کو سمبودت پتر لکھ کر یوجنا پر کسی پرکار کی آپتی نے ہونے کی بات کہی ہے جل پریوہن پر یوجنا کے لیے ویشو بینک نے بنگلا دیش اور نیپال سے بی اینو سی مانگ کی ہے گنگا میل آباد سے ہلدیہ تک ایک ازا چھ سو بیس کلومیٹر جلماک وکسیت کیا جا رہا ہے اس یوجنا کی فنڈنگ ورلڈ بینک رہا ہے وارنہ سی سیتی چارستانوں پر ملٹی موڈل ٹرمینل بنائے جا رہے ہیں ڈلی کے اندرگاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دو سانسدوں کے بیچ ہاتا پائی ہونے کے خبر سامنے آئی ہے آروپ ہے کہ اے آئی اے ڈی ایم کے سانسد ششی کلا پسپا نے ڈی ایم کے سانسد تیروچی شیوہ کو سریاں تھپڑ ما دیا بتایا جا رہا ہے کہ ڈی ایم کے سانسد نے تمیلناڈو کی سی ایم جہلالیتا کے خلاف کچھ کمنٹ کیا تھا جس کے بعد ششی کلا انہوں نے تھپڑ جڑ دیا جس کے بعد ائرپورٹ میں موجود سی آئی ایس ایف کے جوانوں نے دونوں کو الگ کیا اس حادثے کے بعد سانسد ششی کلا پسپا نے کہا میں اممہ کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی تیروچی شیوہ نے ہماری نیتا پر کمنٹ کیا تھا وہی ڈی ایم کے سانسد تیروچی شیوہ آروپ ہے کی سب سے پہلے ششی کلا نے ان کے خلاف کمنٹ کیا جب اس کا جواب دیا تو اس نے سریاں تھپڑ مار دیا کشمیر گھاٹی میں ہزبول مجاہیدن کے کمانڈر پوشٹر بوئی برحان وانی کے انکاؤنٹر پر اب راجے کی ستہ میں شامل بی جے پین اپنے سہیوگی پارٹی پی ڈی پی کے سر میں سر ملا کر بات کہی ہے راجے کے اپ مکھے منتری ڈاکٹر نیرمل سنگھ نے کٹرہ میں کہا کہ برحان وانی کا انکاؤنٹر ایکسیڈینٹل تھا سرکار کو اس انکاؤنٹر میں برحان وانی کے فسے ہونی کی خبر نہیں تھی ڈاکٹر نیرمل سنگھ نے کہا کہ اگر پہلے سے سرکار کے پاس برحان وانی کے ایک کوکر ناگ انکاؤنٹر کی خبر ہوتی تو سرکشہ ایجنسی اور پولیس پریکوشن لیتی جمہو کشمیر میں آتنکیوں کی خلاف جاری اپریشنوں کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے اور اگر کوئی آتنکی سرینڈر نہیں کرتا تو ان سے نپٹنے کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے گورتلا بیکی سے پہلے جمہو کشمیر مکھے منتری مہبوبا مفتی نے شری نگر میں پی ڈے پی کے فاؤنڈیشن ڈے پر کہا تھا کہ سرکار اس رکشہ ایجنسی کو انکاؤنٹر میں برحان وانی کے فسے ہونے کی خبر نہیں تھی اور اگر ایسا ہوتا تو سرکار چانس لے سکتی تھی یو پی میں چناؤں سے پہلے دیش کے دو بڑے دلیت نیتاؤ کے بیچ جوبانی جنگ چھڑ گئی ہے پہلے مہاراشتر کے بڑے دلیت نیتاؤ اور کینڈر سرکار میں راجہ منتری رامداس اٹھاولے نے امبیڑکر کے نام پر مایابتی پر کیول رازنیتی کرنے کا عروپ لگایا اٹھاولے نے کہا کہ مایابتی بابا صاحب امبیڑکر کے نام پر رازنیتی تو کرتی ہے لیکن ان کے آدرشوں کو نہیں مانتی وہی اٹھاولے کے اس بیان میں مایابتی نے پلٹ بار کرتے ہو کہا کہ اٹھاولے بیجے پی کی گلامی میں بابا صاحب کے مومنٹ کو آگات پہنچا رہے ہیں مایابتی کے بودھرم اپنانے کی اٹھاولے کی سلا پر بھی کہا کہ جب سماج جاگروپ ہو جائے گا تب کانچری رام کی اچھا کے مطابق کروڑوں لوگوں کے ساتھ بہت دھرم اپناوں گی اور یہ تھی ہاسی گھٹنا ہوگی بیجے پی کے پردیش ادھاکش کےشو پرساد موریا نیشنیوار کو مراد آباد میں مکہ منتری اکھلیش یادو کو سوبے کا سب سے وفل سی ایم بتاتے ہو ان کے ستیفے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ آج پورے پردیش میں سپا نیتا پبلک کی زمینوں پر کب جا کر رہے ہیں اور انہیں مکہ منتری کا کھلا سنگڑکشن حاصل ہے مہا پورک چناؤں میں جن سبا کو سمبودھت کرنے مراد آباد پہنچے کیشو پرساد موریا نے پریس وارتہ میں کہا کہ اکھلیش دیش کے سب سے بڑے دک دھوکے باز سی ایم ہے انہوں نے بیروجگاروں کسان و بیعپاریوں سمیت سماج کے ہر برگ کو دھوکا دیا ہے گولے پردیش میں چاروں اور گنڈا راج اور بھے کا ماحول ہے